اسلام علیکم آج کل بہت سے فارمز پہ چوزوں مرگیوں میں سانس کے مسائل واضح طور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں وجہ کوئی بھی ہو ہمیں فارم لیول پہ ان کی ٹریٹمنٹ کرنا آنی چاہیے اور اس کے لیے اگر ہم مہنگے پرادکس کو فورڈ نہیں کر سکتے تو گریلو پمانے پہ ہمارے پاس سستے اور کم قیمت میاری قسم کے ایسی میڈیسنز لازمی طور پہ موجود ہونی چاہیے کہ جن کا ہم بروقت استعمال کر کے اپنے چکنز کو اس طرح کے مسائل سے نجات دلا سکے اس ویڈیو میں بات ہوگی کہ جب بھی آپ کے چکنز میں اس طرح سانس کے مسائل آئیں تو آپ نے ان سیرپس کا لازمی طور پہ استعمال کرنا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک آپ کو دستیاب ہو جائے قریبی ویٹنری کلینک سے یا قریبی ہیومن کلینک سے تو اسے لازمی طور پہ یوز کیجئے گا یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں ستاون روپے کی قیمت میں آپ کو کومینول سیرپ مل جاتا ہے اس میں امائنو فائلین ہوتا ہے یہ ایک چمچ فی لٹر کے حساب سے آپ تین سے چار دنوں کے لیے اور اگر ضروری سمجھے تو پانچ فے دن تک بھی اس کو آپ جاری رکھتے ہیں اور اگر آپ کو یہ بھی دستیاب نہیں تو چوالیس روپے میں آپ کو برٹنل سیرپ دستیاب ہوتا ہے ایک چمچ فی لٹر لگاتار تین سے چار دنوں کے لیے آپ نے اس کو کانٹیلیو کرنا ہے اور یاد رکھئے کہ روزانہ پانچ گھنٹے لازمی طور پر دیں اگر آپ ہائیڈریلین سیرپ کا استعمال کر رہے تو اسے آپ ڈیڑھ چمچ فی لٹر کے حساب سے یوز کرتے ہیں اسے بھی کم از کم پانچ گھنٹوں کے لیے لازمی استعمال کیجئے گا ایسی فائل سیرپ ڈیڑھ چمچ فی لٹر تین سے چار دنوں کے لیے اور لگاتار اس کو آپ نے پانچ گھنٹے یوز کروانا ہے پچاسی روپے کی قیمت میں آپ کو بہ آسانی قریبی ہیومن میڈیکل سٹور سے دستیاب ہو جاتا ہے ایڈالین سیرپ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اسے آپ ایک چمچ فی لٹر کے حساب سے پانی میں استعمال کر کے لگاتار کم از کم چار سے پانچ دنوں کے لیے یوز کرتے ہیں جب تک کہ آپ کے چکنز کو اس سے ریکاوری نہ ہونا شروع ہو جائے ساتھ ساتھ جب آپ میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے اوپر بھی حاصل فوکس دیا کریں کیونکہ اگر ایک وہ والا پرندہ وہ والا چکن جس کو سانس کا مسئلہ ہے اگر اس کو ماحول کے اندر ایسی ہیومیڈیٹی دستیاب ہوئی کہ جس کا تناسب پچتر فیصد سے اوپر ہوا تو اس کی ریکاوری آسانی سے نہیں ہوتی وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ جتنی زیادہ نمی ہوتی جاتی ہے اتنا ماحول میں حبس بڑھتا جاتا ہے اور آپ کوئی بھی سیرپ استعمال کریں وہ اس کے اوپر اس طرح سے افیکٹیو نہیں ہوتا جس طرح سے آپ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے اگر آپ سیرپس کا استعمال کر رہے ہیں آپ کے چکنز میں سانس کے مسائل آ چکے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہیومیڈیٹی کو ہر حال میں پچتر فیصد سے نیچے رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو وینٹیلیشن امپروو کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو برادے کو گیلا ہونے سے بچانا ہے اس کے لیے آپ نے جہاں پہ جو پانی کے برتن رکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے جو جگہ ڈیمپ ہو جاتی ہے جو کافی زیادہ وہاں سے آپ کو گیلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس کو فوری طور پر آپ نے ریموو کرنا ہے اور اگر ان حالات میں آپ کے چکنز کو سانس کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ڈائریا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی بیٹھیں بھی پتلی ہونا شروع ہو جائیں تو اس سے مزید برادے کے اندر نمی بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں کبھی بھی کسی بھی حال میں پہلے سے جو چکنز سانس کے مسئلے میں مبدلہ ہے اس کی وینٹیلیشن پر کمپرومائز نہ کیجئے گا چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو رہی ہو کسی بھی طرح کا ویدر ہو آپ نے اس کے لیے تھوڑا بہت ہوا کے گزر کی جگہ لازمی طور پر رکھنی ہے ایک صورتحال میں آپ اس کو کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر پیک کرتے ہیں کہ اگر باہر کی جانب بہت زیادہ ڈسٹ ہو آندھی توفان ہو تو اس صورت میں یہ ڈسٹ ان کے لیے مزید خطرناک ہوتی ہے اب اس جگہ کو آپ نے اتنا بھی ڈرائی نہیں کر لینا کہ ذرا سی ہوا چلنے سے وہاں پر ڈسٹ اڑنا شروع ہو جائے کیونکہ یہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ آپ کے چکنز کی سانس کی نالی کا بہت خراب حالت کر دیتے ہیں وہ جکڑنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سانس کے مسائل سے اپنے چکنز کو نجات دلائیں تو آپ نے انہیں ان کنڈیشن سے بہت کام ہیومیڈیٹی ڈرائی قسم کا ویدر بہت زیادہ خوشک ویدر یا بہت زیادہ ہیومیڈیٹی یا پھر باہر کی جنب جو آندھی توفان ہے اس سے بچانے کے لیے کوئی جالی دار کپڑا یا اس طرح کی چیزوں کا لازمی طور پر بندو بس کیجئے گا اور یاد رکھے کہ ایک مرتبہ سانس کے مسائل اگر آپ نے بروقت ٹریٹ نہیں کیے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے چکنز کی آئیز کے خراب ہونے کبھی سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ رنی آئیز ہوتی ہیں آنکھوں سے رتوبت بہری ہوتی ہے ان کے ناک سے رتوبت بہری ہوتی ہے اور جب وہ نیچے کی جنب پھر لیٹتے ہیں جب انہوں نے تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہوتا ہے تو اسی رتوبت کے ساتھ مٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر اس کے ساتھ وہاں پہ اگر آپ نے نیچے ریٹ بچھائے ہوئے تو وہ لگنے کی وجہ سے ان کی مزید جو سائنسز ہوتی ہیں جو ان کی سانس کی نالیاں ہوتی ہیں جو ناک کا جو ایلیا ہوتا ہے اس کی بلاکیں جو نشروع ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے امواد کی شرع میں تیزی سے اضافہ ہونے لگ جاتا ہے تو یہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ سانس کے مسائل کے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں اب سانس کے مسائل کی وجہات کی بات کریں تو یہ بہت ساری جو وائرل پرابلمز ہیں انڈی آئی بی آئی بی ڈی اور اس کے علاوہ مزید بھیر ساری اس طرح کی بیکٹیریل پرابلمز ہیں جو کہ آپ کے چکنز کو سانس کے آرزو کی طرف لے کے چلتی ہیں پلس باز کاتا ایسے ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بماری نہیں ہوتی جس ہماری منجمنٹ کا فارٹ ہوتا ہے ہماری منجمنٹ کا بھی فارٹ نہ ہو تو ہمارے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے باز کاتا ویدر کے خوشک ہونے کی وجہ سے یا باہر جو اینا بہت زیادہ کچرے دھول کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس لیے اگر آپ نے چکنز رکھے ہوئے تو آپ کو ویدر رپورٹ کا لازمی طور پر علم ہونا چاہیے کہ کل کے دن پرسو کے دن آنے والے ہفتے میں کس طرح کا موسم ہوگا آپ جب موسم کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اس کا مکمل تجزیہ کر لیتے ہیں تو اس حساب سے آپ اگلی پلیننگ بھی کر لیتے ہیں اگر آپ کمرشل لیول پر فارمینگ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ اگر یہ مسائل آپ کے چکنز کو درپیش آتے ہیں کہ سارے کے سارے فلاک میں سانس کا مسئلہ آگیا تو وہاں پہ آپ کے پاس ریسپی راف کی صورت میں یا پھر منٹو فین کی صورت میں یا پھر وینٹولین اور پھر سب سے زیادہ اہم قسم کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ آرسلون سوپر کا پرڈکٹ آتا ہے جو کہ امپورٹنٹ فارم میں آتا ہے اسے اپنے پاس لازمی طور پر رکھئے گا سمٹائمز ہم سے فیڈ سے اترا سے سٹور نہیں ہو پاتی اگر اس میں بھی فنگس لگ جائے یا اس میں نمی کا تناسب بڑھنے لگ جائے تو وہاں پہ بھی کسی بھی وجہ سے چاہے سٹوریج اچھی نہ ہو چاہے پیچھے سے ہی آپ کے پاس فیڈ ٹھیک نہیں آئی تھی تو یہ بھی جب آپ کے چکنز کی بارڈی میں جاتی ہے تو وہاں پہ ان کے لیے یہ سانس کے مسائل کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے فنگس لگنے کی وجہ سے اس کے اندر آپ کے چکنز کے اندر ان کے جو پھیپڑے ہوتے ہیں ان کی خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے سارے کا سارا نظام تنفس جکڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے جگر اور باقی عذابی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ اہم قسم کی ترقیب ہوتی ہے کہ آپ اپنے چکنز کی ڈائیٹ کی سٹوریج کا جس کمرے میں آپ نے رکھا ہوا ہے اگر تو آپ کے پاس زیادہ ماؤٹ میں فیڈ بیکز ہیں تو اس صورت میں آپ اطراف میں کوئی نہ کوئی ایسا ایکزاسٹ فین کا بندوبست کرتے ہیں یا کھڑیوں کا بندوبست کرتے ہیں دروازہ کچھ دیر کے لیے کھولتے ہیں پلس آپ یہ بھی تکیر کرتے ہیں کہ کسی قسم کے روڈنٹس اس فیڈ کو آکے خراب نہ کریں کیونکہ چوہوں کا مو لگ جانا وہاں پہ یا نیول یا اس طرح کی دوسرے چیزوں کا آکے وہاں پہ بیٹھیں کرنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ساری کی ساری فیڈ کو سپائل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے اپنے چکنز کو سانس کے مسائل سے بچانے کے لیے نہ صرف ٹریٹمنٹ کام کرتی ہے میڈیسن بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ فلاک افیکٹڈ ہوا ہے آپ کے چکنز بمار ہوئے ہیں آپ نے انہیں یہ والے سیرب سے چلا دیئے ہیں اور آپ کسی اور کام میں بھیجی ہو گئے ہیں اور آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہمارے چکنز خود بخود ریکور ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ والا سین کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کہیں کہیں اس طرح کا لکی جمپ ہوتا ہے ادروائز منجمنٹ کے ساتھ انہیں ہمیں سپورٹ لازمی کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ نے چکنز رکھے ہوئے ہیں اس پانی کو خود پی کے بھی آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے یا اس کا لیب ٹیسٹ کروالے اگر اس کی پی ایچ ویلیو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو یہ والا پانی بھی آپ کے چکنز کے جسم کے اندر پیتھوجنز کی تعداد کو بڑھانے میں اگر آپ کے چکنز کے جسم میں پہلے سے ہی سانس کا مضلہ ہے تو اسے مزید پیچیدہ کرنے میں کے عارضے سے باہر نکالنا ہے اس میں آپ کی مینجمنٹ وہاں کا انوائرمنٹ فیڈ کی سٹوریج وہاں کی واتر کوالٹی جن برتنوں میں آپ انہیں پانی دیتے ہیں ان برتنوں کو بقاعدہ فلش کر کے رکھنا اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز کہ وہاں پہ آپ نے ڈیس انفیکٹنٹ سپریے کا ریگولر یوز کرنا کم از کم ہفتے میں دو مرتبہ اندر کی جانب اور باہر ڈیلی کی بنیاد پہ ہر روز مارننگ ٹائم پہ اور ایوننگ ٹائم پہ باہر سپریے لازمی کیا کریں تاکہ یہ جو مرض ہے یہ شدت نہ اختیار کرنے پائے اور کوئی بریک جالی دار کپڑے کا استعمال کرنا اور اپنے چکنز کے نیچے جو اپنے بیڈنگ بچھائی ہوئی ہے اس میں جب آپ جارو دیں یا جب وہاں پہ آپ کے چکنز چلیں اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ ڈسٹ نظر آتی ہے تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے چکنز میں یہ والا مسئلہ شدت اختیار کرنے والا ہے اس لیے جہاں پہ آپ نے چوزے رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ پٹھیاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پہ میل رکھے ہوئے اس جگہ پہ ڈسٹ کا اڑنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے کہ آستہ آستہ اس کی سانس کی نالی اس کے پھیپڑے اور اس کے جسم کے باقی عذاب بتاثر ہوتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ اس کے اندر سانس کا درینا مسئلہ چلنے لگ جائے گا اور وہ بعض کات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سی آر ڈی جیسی پرابلم ہے سی سی آر ڈی جیسی پرابلم ہے یا کوئی اور آرزہ ہے تو آرزہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم آپ کے چکنز کے پرٹیک کر سکتا ہے آپ کے ہمارے اختیار میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے چکنز کے اندر اس طرح کے بارڈکس کا لازمی استعمال کریں اگر آپ دریک کا بھی یوز کرتے رہتے ہیں ریگولر تو یہ بھی آپ کے چکنز کے عمل تنفس کے لیے اور ان کی ٹھیک ڈائی جیشن کے لیے اور ان کے بارڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے تو اس لیے کبھی بھی اس مسئلے کو لائٹ نہیں لینا کیونکہ سانس کا مسئلہ ایک برڈ میں آتا ہے تو وہیں سے اس کی آگے سپریڈ کے مختلف روٹس ہوتے ہیں پانی کے ذریعے ہوا کے ذریعے خورا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیٹ کے ذریعے نیچے لٹر میٹیریل کے ذریعے دیواروں کے ذریعے تو اس لیے اس کے ٹرانسمیشن کو اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اہم سٹریٹیجز اختیار کرنی ہے اور یہی سے آپ کی میند کا آغاز ہونا ہے کہ جس نے دو سے تین یا تین سے چار دنوں کے اندر اندر آپ کے چکنز کو ریکور کروا لینا ہے پوری امیدہ ویڈیو حلفل ہوگی اسلام علیکم